اگر آپ ایک جی بی وارڈس اپ یوزر ہیں تو آپ کے لئے سب سے بری خبر ہے کیونکہ آپ نے اپنے موبائل سے جی بی وارڈس اپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے جی آفرنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جی بی وارڈس اپ کو کیوں آپ ڈیلیٹ کریں گے کس طرح سے آپ کے لئے یہ جو نیوز ہے وہ بری نیوز ہے تو سب سے پہلے بات کی جاتی ہے اگر آپ جی بی وارڈس اپ یوزر ہیں تو آپ کے لیے جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹریسٹ ہوگی کیونکہ اگر آپ کے موبائل میں بھی جی بی وارڈس اپ ایپ اویلیبل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسے آپ ڈیلیٹ کر دیں ویڈ پروف کس طرح سے میں کہہ رہا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی ووچ کرنا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی بی وارڈس اپ کو کیوں ڈیلیٹ کر دیں کس طرح سے جی بی وارڈس اپ کو ہم کیوں ڈیلیٹ کریں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا دنیا کی سب سے بڑی سیکیرٹی کمپنی ای سیٹ نے پچھلے چار مہنوں کی رپورٹ جاری کر دی جس میں سب سے ٹوپ پہ ہے جی بی وارڈس اپ جو کہ آپ کی ڈیٹا لیک کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا جی بی وارڈس اپ کس طرح سے آپ کی ڈیٹا لیک کرتا ہے تو ورس آپ کو پتا ہوگا جی بی وارڈس اپ کو ایپل سٹور والوں نے اپنے سٹور پہ نہیں رکھا گوگل پلے سٹور والوں نے اپنے سٹور پہ نہیں رکھا تو سب سے بڑی یہاں پہ آپ کو ملتی ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے سٹور پہ یہاں پہ جی بی وارڈس اپ کو نہیں رکھا بیکاوز آف دیٹ جو جی بی وارڈس اپ ہے وہ ڈیٹا لیک کرتا ہے آپ کو ان فیوچر بڑا لوس بھی ہو سکتا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے جیسے بھی آپ جی بی وارسپ سے کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کتنی اور زپ فائل جو کہ آپ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی مطلب کہ جی بی وارسپ سے کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کے موبائل میں بھی آپ کے دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت ساری ایسی زپ فائل ملیں گی جو آپ کی موبائل میں آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوگی اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ نے سمپلی اپنے اوفیشل ایپ جو ہے فائل ایپ اس کو اوپن کرنا ہے اور جی بی وارسپ کے فائل میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو زپ فائل بہت سی ملیں گی جو کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کی ہوگی تو برس اس طرح سے یہ آپ کی ڈیٹا لیگ کرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو کہ ای سیٹ سیکیورٹی کمپنی ہے انہوں نے یہ فور منٹ کی ہے جو پوری دنیا کی جو ریپورٹ جاری کی ہے جس میں جی بی وارسپ جو ہے ڈیٹا لیک میں ٹوپ ون نمبر پہ ہے تو اگر آپ کے پاس بھی جی بی وارسپ ہے تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے کیونکہ ان فیچر آپ کو بھی لوس ہو سکتا ہے سب سے بہر یہاں پہ آپ کو پروف کی بات یہ ملتی ہے کہ جو گوگل پلے سٹور ہے یا ایپل سٹور ہے انہوں نے اس ایپ کو اپنے سٹور میں نہیں لگایا تو آپ اس پر کس طرح سے ٹسٹ کر سکتے ہیں آپ اسے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے انڈرائیڈ مطلب کہ کسی بھی انڈرائیڈ موبائل میں اگر آپ جی بی موبائل رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ آپ کی لوکیشن کی ایکسس لیتی ہے آپ کی مائک کی ایکسس لیتی ہے اور آپ کا کیمرہ کی ایکسس لیتی ہے تو اگر آپ جی بی وارسپ کو رکھتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کی کوئی بھی مطلب چیز اس میں محفوظ نہیں رہے گی کیونکہ یہ ای جو مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس تیٹ جو کمپنی ہے سیکرٹی کمپنی انہوں نے خود یہ انانس کیا ہے کہ جی بی وارس اپ آپ کو ان فیوچر بہت لوس دے سکتا ہے آپ کی کوئی بھی ڈیٹا لیک ہو سکتی ہے آپ کو پتا ہوگا آپ کی موبائل میں اگر کوئی بھی زپ فائل اگر فورن مطلب کہ آ جائے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ میرے موبائل میں کچھ بھی نہیں گڑ بڑے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایپ یا فائل جو کہ تھرڈ پارٹی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی موبائل کو ایکسس کرنا کسی اور کے مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے معاملہ کوئی بھی نہیں ہے وہ آپ کی موبائل کو ایزیلی ایکسس کر سکتا ہے جو کہ جی بی وارس اپ آپ کی موبائل کو بھی ایکسس کر سکتا ہے تو ورس آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس جی بی وارس اپ ہے تو اسے ڈیلیٹ کریں اور موون کریں افیشل وارس اپ پہ تو شکریہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ